بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ایسپیرنٹس آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے انسپیکٹر اے ایس ایف کے ریزلٹ کے مطالق اور اس کے مطالق بتائیں گے کہ جتنے آپ لوگوں کے کامن قویسچنز ہیں جیسا کہ ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے اور بیڈ ڈیٹا آپ لوگوں کو پہلے ہی مل چکا ہوگا میکسیمم کو اگر کسی کو نہیں ملا تو ساری کی ساری ہم گائیڈ لائن دیں گے کہ کیسے فیل کرنا اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہے اور آپ نے ہدایات کن پر عمل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی ہے اور آگے فائنل سیلیکشن میں آپ کو میریٹ پر آنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے تو اس میں کامن قویسچنز کا میں آپ کو انسر کرنے کی کوشش کرنے گا تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے اکیس تاریخ کو اپ ڈیٹ ہوا تھا اور اس میں ون بی ون ہم سارے کوششن ایک تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی کہ سیونٹی نائن یعنی کہ تقریباً ایٹی پوسٹ ہیں اور ایٹی ملٹیپلائی بائی فائیو تقریباً فور ہنڈرڈ لوگ انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوں گے ہونے چاہیے اس سے زیادہ کو بھی کال کیا جا سکتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ سیونٹ نائنٹی لوگوں کو انیشیل ٹیسٹ کالیفائی کروایا گیا ہے اور ان کا میڈیکل جو ہے وہ آپ کو بیڈ ایٹا اگر فارم مل چکا ہے یا میڈیکل کے لیے کال لیٹر آ چکا ہے ایس ایف کی طرف سے تو آپ نے ایس ایف سنٹر میں جانا ہوگا اور وہاں پہ آپ نے میڈیکل کروانا ہوگا میڈیکل جب آپ کا ہو جائے گا تو آپ کا اگر کوئی اوجیکشن وہاں پہ لگتا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا اگر کوئی اوجیکشن نہیں لگتا ہائٹ میں ویٹ میں اور آپ کی چیسٹ کی میئرمنٹ میں اگر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کا انیشیل میڈیکل کالیر ہو چکا ہے اور آپ کو پھر انٹرویو کے لیے تیاری کرنی چاہیے تو اس سے پہلے کہ ہم ساری کی ساری چیزیں بائی ڈیٹا فارم آپ کو بیجنا ہے اور بائی ڈیٹا فارم کوشش کریں کہ ریجسٹر میل کے ذریعے پوسٹ کے ذریعے بیجیں ٹی سی ایس زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کا ارجانٹ بائی ڈیٹا فارم پہنچ سکے اور اس کے لیے انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے جنہوں نے ابھی تک فل کر کے نہیں بیجا وہ آٹھویں منہ کی پانچ تاریخ یعنی کہ یہ جولائی اور اگست کی پانچ تاریخ کو آپ کا پہنچ جانا چاہیے بائی ڈیٹا فارم اس کے علاوہ آپ کو دو فوٹوگراف چاہیے ہوں گے بائی ڈیٹا فارم کے ساتھ اور بائی ڈیٹا فارم فل کرتے ہو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کی فوٹو کپی کروا کے پہلے فل کریں اگر کہیں درمیان میں آپ کو گلتی ہوتی ہے تو آپ کے پاس فوٹو کپی میں خالی فارم پہلے پڑھا ہو اگر کسی کے پاس پہلے ہی بائی ڈیٹا فارم پہنچ چکا ہے اگر کوئی کہیں پہ گلتی ہو جائے تو آپ سافٹ کپی ہمیں ورٹس ایپ کر کے لے سکتے ہیں یا آپ ای میل کو ہمیں بہی دیں تو آپ کو بائی ڈیٹا فارم کی سافٹ کپی بھی میسر کر دیں گے تاکہ آپ فل کرنے میں اس کی فلنگ میں آپ نے اس کو آور رائٹ وغیرہ نہیں کرنا گندہ امپریشن دیتا ہے فائنل انٹرویو والے دیں دو فوٹوگراف آپ نے بیک سے اٹیسٹڈ کروانی ہوگی اور سکسٹین گریڈ کی پوسٹ کے لیے مطلب یہ کہ آپ کو سیونٹین گزڈ افسر بائی نیم پوسٹ جو جس کی سٹیمپ وہ اس سے اٹیسٹ کروانا ہے سی این ایسی والے ڈیٹ کے ساتھ جو ابھی ایکسپائر نہ ہوا وہ چاہیے ہوگا میٹیک کا سارٹیفیکیٹ انٹر کی جو ڈگری جو سارٹیفیکیٹ ہے پلاس ڈی ایم سیز ہیں انٹر میڈیٹ اور بیچلر سیم جو ڈیزوائیڈ بیچلر ہے ریکوائیڈ ہے وہ آپ نے ڈی ایم سی کے ساتھ یعنی کہ ڈیٹیل مارک شیٹ بھی اور ڈگری بھی بھیجنی ہوگی ساتھ میں اگر کسی کی ڈگری ابھی تک نہیں آئی تو کوئی بات نہیں ڈی ایم سی بے دیں اور بعد میں ڈگری ایشو کروا کے اس کو بھی ایف پی ایسی کے اسی اڈریس پہ بے دیں تو فیزیکل سٹینڈرڈ اس کے لیے کیا چاہیے تھا مینیمم ہائیڈ جو ہے فر میل پانچ فٹ چھے انٹ چاہیے تھے اور فی میل کے لیے پانچ فٹ دو اینچ چاہیے تھے ویٹ جو ہے وہ میل کے لیے ایک سو چھے پاؤنڈ یعنی کہ فارٹی ایٹ کیجی کم از کم یا اس سے زیادہ ہو تو کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے اور فی میل کے لیے فارٹی فائیگ کیجی اس سے کم نہیں ہونے چاہیے آہ مینیمم چیسٹ میجر میں میل کے لیے ساڑھے باتیس یعنی تقریبا پونے تین تیس انچ نارمل سینٹی میٹرز میں 83 سینٹی میٹرز اور جب آپ اس کو سانس لیتے ہیں تو پھولاتے ہیں تو یہ تقریبا پونے 35 انچ ہونے چاہیے اس کے لیے آپ کا سرٹیفیکیٹ آپ نے اٹیج کرنا ہوگا ساتھ میں اس کے لیے دی پی سی اگر گورنمنٹ سرونگ کوئی پرسن ہے تو اس کو دیپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفیکیٹ بھی اٹیج کرنا ہوگا اگر کسی کا ابھی تک ان ٹائم اس کو دی پی سی نہیں ملتا تو کوئی بات میں انٹرویو تک ٹائم ہوتا ہے آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی اگر ایکویلنٹس کا ایشو ہے باہر سے ڈگری کیے تو اس کو ایکویلنٹ آپ نے کروانا ہوگا تو اس میں ہے اس میں پر پیرا سکسٹین ایک جنرل انسٹرکشن only 249 top merit eligible candidate in their respective provincial regional quotas will be shortlisted for interview تو اب یہاں پہ اس نے کلیر کر دیا کہ ساتھ سو نوے میں سے انٹرویو کے لیے دو سو انچاس کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا تو آپ لوگ جب شارٹ لسٹ ہو جائیں اس کے بعد اگلی آپ کا ہنہیں اپنی شروع کریں انٹرویو کی تیاری کے لیے آپ نے کہیں ایڈمیشن لینا ہے تو اس سے پہلے نہ لیں تو بہتر ہے کیوں یہ نہ ہوکے آپ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کا سکریننگ کے بعد result میں نام ہی نہ آئے تو یہ تھوڑا سا آپ کا اس کے علاوہ آپ کے کوٹا جو ہے وہ میرٹ وائز دکھا جائے گا تو یہ باقی آپ کا سارا result ہے آپ FPSC کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کوشش میں کرتا ہوں کہ ساتھ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا بھی دوں کسی کے نیٹ کا ایشو ہو یا اس کو اکسیس نہ ہو رہی ہو تو وہ یہاں سے بھی اپنا دیکھ سکتا ہے تاکہ آپ یہ اپنی لسٹ جہاں پہ نام ہے آپ اس ویڈیو کو سٹاپ کر کے اپنا نام پڑھ سکتے ہیں لیفٹ پہ سیریل نمبر ہے اس کے بعد ترتیب سے رول نمبر ہے آپ کے اور نام ہے اس کے بعد آپ کی ڈیٹ اف برث ہوگی اور آگے آپ کا جہاں کڑو میسائل ہے یہ پیئی نمبر فور تھا اب یہ پیئی نمبر فائیو ہے پیئی نمبر سکس ہو گیا ہے اور یہ سیون اور یہ پیئی نمبر ایٹ آپ اپنا نام دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو ایف پی ایسی کی ویب سیٹ پہ ایکسیس نہیں ہو رہا تو یہ گیارما پیئی نمبر ہے اور ساتھ میں میں آپ سے گف شپ بھی لگاتا ہوں کہ آپ کو ہم انٹرویو کے آن لائن تیاری کروائیں گے آپ کو اڈریس یاد رکھنے کے لیے www.harvardacademy.com اس کے علاوہ آپ نے کسی اور پوسٹ پہ ایسیس وغیرہ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی ہم تیاری کروا رہے ہیں اور اب ہمارے آپشنل بھی ہم نے سٹارٹ کر دی ہوئے ہیں تو تقریباً تین سبجیکٹ ہمارے آپشنل بھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں جن میں فلسفی ہے سوشیالوجی ہے تو آپ دوسروں کو بھی دوستوں کو بھی ریفر کر سکتے ہیں ہمارے کئی سارے سٹوڈنٹس اے ایس ایف کے انسپیکٹر میں بھی اب ماشاءاللہ سے ان کا نام آیا ہے تو ان کو ایک تو ساتھ میں congratulations بھی میں کہوں گا اور all the best wishes آپ نے ہمت نہیں آرنی یہاں ابھی کہیں پہ آپ کو problem بھی آ جائے اس پوسٹ میں اگر آپ نے اپلائی کیا تو کوئی بھی کوئی بات نہیں ہے آپ مزید جو ہے next اچھی performance دے سکتے ہیں اور جب شارٹ لیسٹ ہو جائیں تو آپ کے انٹرویو کے 200 کے marks ہوں گے اور اس میں اچھا perform کریں گے تو آپ کے merit میں اچھی position بن جائے گی تو یہ آپ کو number بھی ہم share کر رہے ہیں جس پہ آپ contact کر سکتے ہیں جب آپ شارٹ لیسٹ ہو جائیں تو انٹرویو کی تیاری میں تب آپ participate کرنا پہلے کوشش کریں کہ نہ کریں کیوں یہ نہ ہو کہ آپ ٹیسٹ کو screening میں کہیں drop ہو جائیں تو پھر آپ کی fees جائے ہو تو یہ تھی آج آپ کو update امید کرتا ہوں کہ information آپ کو پہلے ہی مل گئی ہو گیا اگر نہیں ہے تو all the best wishes good luck